موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پہلی بیعتِ عقبہ ہو چکی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بارہ لوگوں کو جو اسلام لائے تھے ان کے ساتھ مدینہ میں مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا اور وہ ایک سال کے بعد کامیابی کی خوشخبریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کے تیرہویں سال حج کے موسم سے پہلے پہلے آگئے اب جب نبوت کے تیرہویں سال حج کا موسم آیا تو اس دفعہ مدینہ کے مشرقین حاجیوں کے ساتھ ساتھ پچہہتر مسلمان تقریباً مکہ کے اندر آئے حج کرنے کے لئے اور یہ پچہہتر مسلمان جب مکہ کے اندر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خفیہ اجتماع کا فیصلہ ہوا کہ بارہ زلحجہ کو حج کے ارکان ادا کر لینے کے بعد ہم منا کی گھاٹی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں خفیہ طور سے ملاقات کریں گے اس اجتماع کا فیصلہ ہو گیا اور یہ پچہہتر کے پچہہتر مسلمان یہ وہاں اس گھاٹی میں پہنچ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے چپکے چپکے سب لوگ اپنی خیمے سے نکلے اور وہاں پہنچے ان پچہتر لوگوں میں تیہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان نمودار ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کی خاطر وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اجتماع میں موجود ہوئے اور اس اجتماع کا آغاز ہوا تو آغاز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سے کیا اور کہا کہ اے خضرج کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے درمیان جو ہے وہ تم جانتے ہو لیکن اب وہ ہمارے علاقے سے نکل کر کے تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اگر تم ان کی حفاظت کر سکو گے تب ہی ان کو اپنے پاس لے کر کے جاؤ ورنہ بیرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان محفوظ ہیں اور امن میں ہیں تمام لوگوں نے اور خاص طور سے قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ان کی حفاظت کریں گے اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور بیعت کے دفعات یاد کرائے کہ فلا 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 باتوں پر تم مجھ سے بیعت کرو کہ میری بات مانوگے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروگے نافرمانی نہیں کروگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤگے اور ہر خیر میں تم میری بات مانوگے میری بات پر عمل کروگے اور کسی بھی شر کے راستے میں تم جو ہے اس میں کسی کا تعاون نہیں کروگے چستی اور سستی ہر حال میں میری بات مانوگے خوشحالی اور تنگی ہر صورت حال میں مال خرچ کروگے بھلائی کا حکم دوگے برائی سے روکوگے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کروگے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم میری مدد کروگے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے تم میری بھی حفاظت کروگے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ان پچہتر مسلمانوں کو دوبارہ سے یاد کرایا ان کے سامنے یہ بات رکھی اور تمام لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس بات کا اقرار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برا بن معرور ہوں اسعد بن زرارہ ہوں ابو الحیسب ہوں اور دیگر صحابہ تمام لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کیا اور بیعت کی دفعات کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اقرار کیا کہ ہر صورت حال میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور آخیر میں بیعت مکمل ہونے سے پہلے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سامنے بات یاد رکھی کہ دیکھو یہ بیعت بہت خطرناک ہے اس کا انجام تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے جو انجام کو دماغ میں رکھ کر کے اس پر ثابت قدم رہے وہی اس راستے میں ساتھ دے اور نہ ابھی موقع ہے اپنا راستہ تبدیل کر سکتے ہو لیکن بہرحال تمام لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا بیعت کی خطرناکی جانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اقرار کیا اور بیعت کی تمام تردفعات مکمل ہو گئے یہ اجتماع ختم ہونے والا تھا بلکہ ختم ہو چکا تھا کہ آخیر آخیر میں اس گھاٹی میں ایک شیطان جو رہتا تھا اس شیطان نے مکہ کے مشرقین کے درمیان یہ اعلان کیا کہ مکہ والو دیکھو یہاں تمہارا دشمن ہے یہ لوگ تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں کہ تم پر حملہ کریں گے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے شیطان نے راز کو ظاہر کر دیا اور انسار نے مدینہ کے ان مسلمانوں نے جب اس کی آواز کو سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے تو مدینہ والو نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم مکہ والو سے مقابلہ کریں گے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا جا کر جلدی جلدی اپنے خیموں میں چلے جاؤ تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو ادھر مشرقین مکہ نے مدینہ سے آنے والے مشرقین کے سامنے جا کر کے احتجاد دجھ کر آیا کہ بھائی آپ لوگ ایسی اور ایسی حرکت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے یہاں سے آئے ہوئے کچھ لوگ ایسا معاملہ کر رہے ہیں تو چونکہ مدینہ کے مشرقین کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا مشرقین اس کی ٹوہ میں رہے اور ریسرچ کرتے رہے تفتیش کرتے رہے بالآخر انہیں معلوم ہو گیا کہ واقعی بیعت ہو چکی ہے اور واقعی یہ لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ادھر حج سے فارغ ہو کر کے تمام مسلمان مدینہ کے مشرقین کے ساتھ مدینہ یعنی اپنے گھر کی جانب لوٹ چکے تھے ادھر مشرقین نے پیچھا کرنا شروع کیا لیکن سوائے دو لوگوں کے کوئی ان کے ہاتھ نہیں آیا دیر ہو چکی تھی منذر بن عمر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں کو انہوں نے پکڑنا چاہا منذر بن عمر تو تیز ثابت ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا لیکن وہ بھی کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے مدینہ کے انصار مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جاملے اور یہ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچ گئے یہ دوسری بیعت عقبہ ہے جو مدینہ کے اندر اسلام کی بنیاد بنانے کے اندر بہت مفید ثابت ہوئی اور جس بیعت کی وجہ سے مدینہ میں اسلام کا مرکز قائم ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کس طریقے سے صحابہ نے ہجرت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے بیان ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ